بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ سفر کے ظاہری اور باطل نقصانات کے بارے میں معلومات فران کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان نقصانات سے کیسے بچنا ہے ناظرین ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آسمان سے زمین پر بے حد آفتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ آفتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا نزول کسی مرد عورت اور بچے پر ایک بار ہو جائے تو پھر وہ ساری زندگی اس سے متاثر ہی رہتا ہے ناظرین یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے بہن سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام پر بھی مشکلات اور آفتوں کا نزول ہوا اس مہینے اگر کسی پر جاتو چل جائے تو اس کا حل آسانی سے ممکن نہیں اگر کوئی فرد نظرِ بد کا شکار ہو جائے تو اسے چھٹکارہ بھی مشکل ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ بیماری آسانی سے نہیں جاتی اس ماہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ بھی مشکل ہی سے قائم رہتی ہے بچے اگر اس ماہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی ساری زندگی مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں ناظرین اس مہینے گھر کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کاروبار کو اس مہینے نقصان ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ نقصانات ہمیشہ ہوتے ہی رہیں گے اس لیے اس مہینے تمام اولیاء کرام نے صحیح صدقات و خیرات پر بے حد زور دیا ہے یعنی اس مہینے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا اپنے بچوں کا اپنے کاروبار کا اپنے عزت و عبرو کا والدین کا اور بہن بھائیوں کا صدقہ ضرور کریں اس مہینے آسمانی آفتوں سے بچنے کے لیے آپ کو آیت القرصی اور درود ابراہیم کا ورد بھی کسرہ سے کرنا چاہیے اگر کوئی فرد ماہ سفر میں نزول ہونے والی آفات سے اپنا اور اپنے بچوں کا تحفظ چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ آستانہ سے وہ لوہ اسمعظم مگوا کر اپنے پاس رکھیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسمعظم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا ہو انشاءاللہ اس لوہ اسمعظم کی برکت سے آپ اور آپ کے بچے نہ صرف ماہ سفر کے آفات و بلیات سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے بلکہ اس لوہ اسمعظم کی برکت سے آپ ہر قسم کے جادو ٹونے جنات سایہ اسیب ناغہانی آفات و بلیات دشمن حادثات حاسد حسد قرض بیماری لاچاری تنگ دستی اور بندش جیسے معاملات سے بھی ہمیشہ محفوظ رہیں گے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوہ اسمعظم فرد کی پیدائش سے موت تک ہر آفات سے نجات اور ہر بیماری سے شفا ہے لوہ اسمعظم چاندی کی تختی پر تحریر لوہ قرآنی یا لوہ اسمعظم کا نقش ہے اس کا حدیہ علاقت پندرہ سو روپے ہے اگر آپ یہ لوہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دسکرپشن میں دیئے کے نمبرز پر رابطہ کر کے پندرہ سو روپے اور پلس ڈاکھرز جمع کرائیں اور اسی نمبر پر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ آستانہ صرف چوبیس گھنٹوں میں لوہ اسمعظم آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دے گئی اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہی نقش کاغذ پر مشکو زافران سے تحریر آستانہ سے مگوا کر بھی استعمال کر سکتا ہے زافرانی نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ٹی سی ایس یعنی ڈاکھ خرچ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوگے یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے ٹی سی ایس کی فیس ہے آستانہ کا حدیہ نہیں آستانہ کی طرف سے یہ نقش اپنے تمام سائلین کو بلکل فری دیا جاتا ہے اگر کوئی فرد ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بعد از نماز فجر دو ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ پیش کریں اور ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آستانہ آپ کے ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے خود ادا کر کے آپ کو نقش اسم آزم کوریر کروا دے گا لوہے اسم آزم یا نقش اسم آزم کے فوائد و فضائل کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لہٰذا لوہے اسم آزم کی ریکویسٹ کرنے سے پہلے اس لنک کو ضرور وزٹ کریں اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری فیڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ مل جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعا کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین